موسیقی 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 کیونکہ ہر پلان بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اگلے بندے کو ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کر کے دکھا دیں بات یہ کہ آپ کر کے دکھا دیں پلان پہلے سے بتائیں وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جو ہی نظر لگ جاتی ہے آپ ایک چیز کو بولنا شروع کر رہے نا کہ میں یہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں ہم نے یہ کرنا ہے اور جتنا آپ بولتے ہیں نا تو وہ ان دی اینڈ وہ چیز ہی نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ سمٹیمز نظر کی بھی بات ہوتی ہے سمٹیمز اتنی ہم نے بول دی ہوتی ہے تو وہ تب بھی پوسیبل نہیں ہوتی ہے تو باتوں کو آپ نے کہنا نہیں ہے صرف کر کے دکھانا ہے پلانز اپنے دل تک اپنے قریبی لوگوں تک ہی بس محدود رکھیں کیونکہ وہ پلانز وہ صرف آپ کے ہی ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے کر دکھائیں جب کر دکھائیں گے تو پوری دنیا دیکھے گی سب دیکھیں گے تو وہ ایک چیز ہوتی ہے اور کہتے ہیں خوش رہنے کے لیے ایک ایسا پھل ہے جو کہ بنانا جو کہ آپ کو چاروں سیزن میں بڑے آرام سے مل جاتا ہے کہ جب آپ ڈپریسٹ ہوں جب آپ تھوڑا سا سیٹ فیل کر رہے ہیں تو ایک بنانا ضرور کھا لیجئے اگر آپ کو کوئی اور like medical issue نہیں ہے like diabetic اور اس طرح کے نہیں ہے تو آپ بنانا ضرور کھا لیں کہتے ہیں بنانا میں ناشرل کیمیکلز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا موڈ بھی اچھا کر دیتے ہیں ڈپریشن کو بھی ختم کرتے ہیں اور آپ کو خوشی والی فیلنگز بھی تھوڑی بہت دے سکتے ہیں تو بنانا کھائیں بچوں کو بھی دیں خود بھی کھائیں healthy بھی بہت ہوتا ہے تو بہت اچھا ہے کہ ایک بنانا تو ضرور ہونا چاہیے زندگی میں ہر دن کے چلتے ہیں جو welcome کرتے ہیں ہماری پیاری آپا اسلام علیکم آپا والیکم السلام کیسی ہیں بھائی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں کیسی ہیں میں ٹھیک 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 ہوں آپ تو باشا اللہ ہاش فیری لگ رہی ہے ہاں آرے واہ تینکیو سو مار آپا تاریف کر دیتی ہے میرا دل جو ہونے سکون میں آجاتا کہتی ہے اچھا شکر ہے چلیں آپا کو پسند آگیا ہے اس کا مطلب باقی سچ ہے بہت کچھ اچھ ہے لیکن بہتی سویٹ ہے ایسی والی تاریف کریں گے کہ اگلا بندہ نو وہ چر جاتا نو اوپر تھوڑا سا واقعی جی بہت بہت اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اچھا رکھے اور کیسے نہیں سب ٹھیک ٹاک چل رہی ہیں سب چیزیں چل رہی ہیں اور آج بھی آپ نے بڑی اچھی سی بات کہی ہے کہ واقعی آپ اپنے کوئی پلان جب بناتے ہیں تو ان کو اپنے دل دکھ محدود رکھے کچھ عرصے تک کیونکہ میں نے دکھا کہ جتنی زیادہ چیزوں کو بتاتے ہیں وہ چیزیں آپ کی کیا ہوتا ہے ان میں برکت ختم ہو جاتی ہے وہ چیز ہو نہیں پاتی ہے بعض اوقاتا یہ دلیٹ نہیں ہو جاتی ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہو ہی رہا ہے ایک چیز ہماری ایسی اٹک گئی ہے ہم نے کہا اللہ چھوڑی میں بہت زیادہ دیا نہیں پتہ نہیں ہاں کچھ ہوتا ہے اس طریقے سے تو بہرحال جب تک یہ چیزیں ہاتھ میں نہ آجائیں اس طرح تک ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں لیکن کبھی کبھی حصہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے ذہن میں کوئی سی بات نہیں ہوتی صرف کیا ہوتا ہے خوشی انصر ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سی چیز ہے تو دوسرے تک جلدی سے ہم شیئر کر دیتے ہیں اور اس بات کا انتظار کیے بغیر کہ وہ ہمارے ہاتھ میں تبھی چیز آئی نہیں ہے تو بہرحال بلکل آپ لوگ اسی طرح سے کیا کریں کہ جب تک کہ چیز آپ کے ہاتھ میں نہ جائے اس طرح تک دوسرے سے شیئر نہ کریں جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً اچھے ہوں گے اور خیریت سے بھی ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے خوش رکھے اور صحت مند رکھے کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے الحمدللہ تو آپ سب کچھ کر سکتے جب آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے جی آج کیا بننے جا رہا ہے آج ہم دو چیزیں بنا رہے ہیں ایک تو ہم بنا رہے ہیں چیز کےک آپ نے بہت سارے کھائی بھی ہوں گے بنائی بھی ہوں گے اور خریدے بھی ہوں گے لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کو چیز کے گھر میں بھی بنانا جائے تو کتنا اچھا رہت ہے کیونکہ چیز کے جب آپ باہر سے لیتے ہیں تو بہت ہی مہنگا آتا ہے کبھی کبھی ترسلتا ہے کہ آپ ایک سلائس پہ رہ جاتے ہیں اور سلائس میں ہمیشہ وائٹ کرتی ہوں اور منع بھی کرتی ہوں کہ بھئی سلائس دانے جائے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے چلے وہ میں اونر نہیں بتا سکتی اچھا میں سمجھیشہ لڑا ہی زیادہ ہوتی ہوگی سلائس پہ کہ کس کو سیادہ پس ملتے بچے کام ملائے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے تو جناب آج برنے ہیں بلو بیریز سرل چیز کے اب سرل کیا ہے کہ بلو بیریز کو آپ چاہیں تو اوپر سے بھی سنہ دار سکتے ہیں لیکن سرل کی فارم میں یعنی کہ آپ اس کو پر سے ڈال کے اور کرس کرس کر دیں تو بھی بڑا اچھا سا فیکٹ آتا ہے جب وہ سیٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے آج ہم سٹیکس پرنائیں گے سزنگ پیپر سٹیک وچیز سوس ریسپی آج ہماری دو ہیں لیکن تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہے تو آجاتے ہیں اپنی پہلی ریسپی بلو بیریز سرل چیز کے کے اوپر کہ وہ ہم کسی لیگے سے بنائیں گے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ہے تو آجاتے ہیں ہم پہلے یہاں پر اوکی چیز جو یہ سفل اچھا ہاں ایک کام کرتے ہیں ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی گرم کریں گے اب پانی کسی گرم کریں گے کہ ہم اس میں جیلیٹن ڈیزولف کریں گے تھوڑا سا روم ٹپریش سے تھوڑا سا زیادہ نہیں پانی ہے اس میں پانی ہے مجھے یہ چاہیے تھا سپون چاہیے تھا پانی ہو جائے گا تو میرے پاس جو یہ اچھا بیس میں نے اس کا تیار کر کے رکھا ہوا ہے اور بیس میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ ہم نے تقریباً دو سے دھائی کپ ہم نے لیا تھے بسکٹ کا چورا آپ ڈیجیسٹیف بسکٹ اور دوسرے بسکٹ کوئی بھی ملاک ہے آپ کریم والے نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے بنائیے اور آدھا کپ اس میں آپ نے مکھن ڈالنا ہے پگلاوا اچھی طرح اس کو مکس کریں اور جو نائن انچز کا پین ہے اس میں آپ لگا دیجئے ایک لیئر بنا دیں تھوڑی سی ٹھک لیئر بنایے گا اس کے بعد آپ اس کو اگر دو سے تین منٹ بیک کر لیں تو اس کا زلج زیادہ بہتر آتا ہے اور آپ اس کو جو ہے کٹ اچھے سے کر سکتے ہیں تو وہ میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے تو کیا خیال ہے کہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اچھا اس کو چکے بنا کے بیک بھی کرنا تھا اور تھنڈا بھی کرنا تھا اس لیے میں نے پہلے سے بنا آکر لیا اب یہ میرے پاس دو ٹیپل سپون میرے پاس یہاں پر موجود ہے جیلیٹن جیلیٹن ٹھیک ہے تو جیلیٹن کو آپ چاہیں تو ڈبل بوائلر میں بھی کر سکتے لیکن چونکہ میرا تھوڑا سا ایک سپیرنس ایسا رہا ہے کہ جب میں ڈبل بوائلر میں اپنا بول رکھتی ہوں وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک سر ویسے تو میں نے کہا آج آج سنی ہونا چاہیے تو تھوڑا سا ہم نے پانی لے لیا ہے گرم اور اس کو ہم پتہ ہے کہ زیادہ گرم پانی سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ جیلیٹن ہے اس کی افیشنسی جو ہے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ بہت زیادہ گرم ہو دوروں صورتوں میں اور اچھی قوالیٹی کا بھی ہونا چاہیے اچھی قوالیٹی کا بھی ہو کیونکہ ہمارے جو ہے جیلیٹن جو ملتا ہے وہ حلال ہوتا ہے تو آپ ایزی لی لے سکتے ہیں اس کو میں نے بس مکس کر لیا یہ دیکھے جی تھوڑا سا اور ہے مکسنگ کے لیے یہ دیکھے جی اچھا اس کے اور انگیڈینٹ کیا ہے بلو بیری آپ کو کین والی چاہیے جو کہ آپ کو بلو بیری پائی فلنگ کے نام سے آپ کو ملیں گی یہ میرے پاس یہاں پر رکھئے ٹھیک ہے میں نے ہاف ٹین لے لیا یہاں پر ہاف ٹین سے تھوڑا سا یہ زیادہ ہے جو تقریباً سوا کپ کے قریب ہیں یہ میرے پاس یہاں موجود ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس چیز ہے ٹھیک ہے نا یہ کریم چیز ہے کریم چیز ٹو ففٹی گرام ہم نے یہاں پر لے لیا ہے اور اس میں ہم تقریباً دو کپ کے قریب وپ کریم وپ کریم اب آپ کو اسی بھی نانڈیری کریم لے سکتے ہیں جو کہ ایزی لی اویلیبن ہے آپ لیجئے اور لینے کے بعد آپ اس کو وپ کرنے جو میرے پاس یہاں رکھی ہوئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ڈالنے کے لیے ہمیں چینی چاہیے یا پھر ہم اس میں آئسنگ شگر ڈالیں جو میرے پاس یہاں موجود ہیں آئسنگ شگر ہے میرے پاس 4 ٹیبل سپون تو 4 ٹیبل سپون میں ڈالوں گی یہاں پر آئسنگ شگر اس کے علاوہ وینیلہ ایسنس اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ڈالیں نہیں تو کوئی مستانی اگر نہیں بھی ڈالیں گے تو یہ گیس میں ہاف اٹی سپون میں اس میں شامل کے بلکہ 3-4 ٹی سپون وینیلہ ایسنس ہے اس کے علاوہ یہ لیمن جوس میرے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ ہم ڈالیں گے اور ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس سپر ایشیا کا بہت ہی زبدست سا یہ بلینڈر موجود ہے انلیکٹرک بیجر جو ہے اور اس سے میں کروں گے تو آپ بتائیں کہ کتنا آسان ہوگے نا یہ ان اس کو ملکس کر رہے ہیں یہ لیکٹرک بیجر سپر ایشیا تھا تو بہت ہی پاورفل ہے بہت ہی زبدست ہے مطلب کوئی بھی چیز آپ نے بول میں یا پھر کوئی چیز آپ پکا رہے ہیں لیکن حلیم کی بات کرتے ہیں جب تو اس میں جس میں پروپ پر ہمیں بھوٹا چلی ایمپورٹنٹ ہے حلیم جو کہ تھوڑا ہم لوگوں کو مشکل لگتے ہیں لیکن آپ اس سے بنائیے گا بہترین ہوگا انشانگا اور تیورنگز بنا سکتے ہیں جن کے گھر میں چھوٹے بچھے ہیں جو کہ اپنی بھی بیننگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ان کو فرووٹس میک کر کے دینا ہوتا ہے بالکل جو میک کام میں چاہیے ہوتی ہے تو یہ لیکٹرک بیٹر ہے تو بڑا کام کا سکتا ہے لیکن سپر انشانگز بیٹر نہیں بلکہ کچن میں بلانچس ایلکٹرانک تمام موجود ہے جو کہ ایک سے بڑکا ایک ہے کالٹی وائز زبردست ہے بہتری ہیں اس کا جو ہے ساوند کام ہے لائف ٹائم آپ کی جددگی میں آجاتی ہے بس ایک ٹفا لے بلینڈر، ٹاپر، گرائنڈر یہ تو ایسا ہے کہ آپ کھانا بنانے لگیں تو آپ کو یہ چاہیے چاہیے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا فلافی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا بہت اچھا سا یہ میکس ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی یہ لیمن جوز جو تقریباً ٹو ٹیبل سکون میں اس میں شامل کریں ٹھوڑا فر زیادہ میں اس کو کام کر دیا ٹھوڑکے família چیل ہییے میری جو لگ رہا کہ آپ باقی کام بلے کام خود گے میں بلکل دیو کروں گا ٹھیک ہے اب اچھے سا rence какی legal آپ جب بل tes باتیں گے انشاءاللہ مالا باقی ہمارا خواب اس کو اور ٹیمی بھی بتائیں سپر desafi f respect یہ بیچ کرتی جا رہی ہیں مزید آگے اس میں کچھ نہیں ہے س par вз.'s im Coast عاوچ سموث سا ایک تو ہم نے جانا ہے یہ چیز کےک آگے کیسے بن رہا ہے پھر آگے کی ہماری دوسری ریسیپی پھر ہمارے ہمارے پیارے کالرز کال کیجئے جی بات کرتے ہیں دیر ساری اپنوں کے ساتھ لیکن فلال جانے ایک بریک پر آپ کو جوائیں کرتے ہیں ڈیو ورکم باک یہاں پر بن رہا ہے بہت سا بردہ سا بلو بیری چیز کےک بریک سے پہلا آپ نے دیکھا تھا اب آپ کو نظریں گی فریج کے پاس تو جی فریج میں وہ ایک زبیدہ سا جو آپ نے بسکٹ کا پورا بیس بنا دیا میرے یہاں پی یہ رکھا ہے اور ایک لے لیتے ہیں اچھا اچھا ہمی سے بیگ بھی کرتے ہیں اور دن فریج میں بھی رکھا ہے فریج میں بھی رکھا ہے کہ ساید سے تھنڈا ہو جائے چیز کےک جلدی سے سیٹ ہو جائے یہاں پر میں نے جو ہے جیلٹین مکس کر کے رکھا تھا آپ کے سامنے کیا تھا اب یہ تو ہو گیا میکس بہت اچھی طرح سے اس میں ڈالیں گے ہم تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں شگر ڈالیں گے اس کو بھی مکس کریں اب آپ اس کو پکڑ کے رکھے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کو بس میں مکس کر رہی ہوں اس میں ہم نے کریم چیز تھی ایسنگ شگر تھا وانیلا ایسنس تھا وانیلا ایسنس تھا وانیلا ایسنس اور اب بھی کھوڑا سا شگر اور اب میں اس کے اندار یہ کریم ڈالیں جانے ہیں ویپ کریم ہے میرے پاس اس کو بس سم اس کو بین ڈال رہتے ہیں ٹھیک ہے دو کپ ہے یہ اس کو تھوڑا سا آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیٹرا پیک ٹیٹرا پیک بھی کر سکتے لیکن وہ دہرے ویپ نہیں ہو پاتی ہے تو اس لی میں اس میں شامل کر رہیم کہ یہ آرام سے ویپ ہو جاتی ہے چلے جی آپ پھر آپ کو دوبارہ سے پکڑنا پڑے گا پکڑا وایا پڑا پکڑا وایا پڑا یہ ہے سپوریشیا آپ سوچیں یہ لیکس بیچھے کتنا کام کا ہے مطلب آپ کو پھول کر رہی ہیں وہاں آپ اس کو بول میں کرنا ایک مشکل کام ہے یہ سب سے آسان چیز ہے بہت آسان آپ کی زندگی کو آسان کر دے گا یہ چلو جی میں میکس کریں یہ ویپ کرنا آپ اسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں اسے بھی بھول میں الگ سے اور اسے بھی بہترین ہو رہا ہے ابھی تک میں اس کے اندر جیلتین شامل نہیں کیا جب تک یہ سمودھ بھی ہوگا نہیں ڈالی یہاں ٹھیک ہے اچھا اچھا میں ایک چیز لوٹس کر رہی تھی یہ بلو بیری آپ کیان مارا لکھ رہی ہیں اچھا فرش سکت اس کا لکن کالر ہے یہ بھی داری اچھی نہیں آتی ہیں اچھی نہیں آتی ہیں بلو بیری تو بہترین اب باری آتی ہی کہ پہلے تو میں اسے تھوڑی سی میں یہ ڈال دیتی ہوں ہاف ڈالوں گی اس کے اندر اب یہ گیرے نا شانا جی یہ گیا اس کے اندر ایک اور یہ دو ٹی بل سپون یہ میں اس میں شامل کر دی جس کو میں میکس کر لوں گی ٹھیک ہے اب باقی ہم کپسے ڈالیں گے اچھا سا کالر بھی آ جائے گا ہاں بھول گئی تھی بھول گئی تھی باتی ایک جگہ میں نے سیس پکڑا ہے چالا جی ہور ہے باقی کا میں اسے کر لوں گی چالا جی یہ گیا اس میں جیلٹین جو ہم نے ڈیزول کر کے رکھا تھا تھوڑا سام اسے بھی شامل کریں گے تو تھرلز بنائیں گے چالا جی اس کو پرکٹ اور وہ باقی اوپر ہم دو کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بہت سارے میتھے بنانا چاہتے ہیں جب کبھی دعوت ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہوتے ہیں اور میں اس کو تھوڑا سا ہٹا رہتے ہیں تو یہ تو بہترین نہیں ہے یہ تو بہت ہی آسان اور سمپل سی چیز ہے آپ تھوڑا سا مہس کو اور دعوت ہی کیوں آپ کھر میں بھی پنا سکتے ہیں کھر میں بھی پنا سکتے ہیں بلکل اور کیا آپ نے آپ کو بھی تو ٹریک دیجئے نا ہر کوئی ایک میٹھے افکارس اچھا جی یہ تھوڑا سا اوئل میں سی لگا رہی ہوں تاکہ سائٹس جو ہے نا اس کی تھوڑی چی گریس رہے نا ٹھیک ہے نا بس یہ ذرا سا ٹریباً ون ٹی سپون کے قریب نا یہ میں نے اس پہ لگا دیا اور اب میں اس کو ڈالنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ کر کے آپ کو سپیچلا شاہی ہے جی جی بہت ہی بہت دے دیں نہیں یہ رہا کہاں اچھا اوکے یہ ویپکرین ہے شارہ جی یہ گیا یہ زبردست بسم اللہ کر کے میں اس میں ڈال دیتی ہوں پرفیکٹ کتا اچھا سمود ہو گیا ہے زبردست انشاءاللہ آپ کا بنے گا یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ لائٹ ہوتا ہے ہاں زی سب کو بہت اچھا لگتا ہے سالٹ کا بھی اچھا سا فلیور سمیارا ہوتا ہے چیز کی وجہ سے چلنج اس کو تھوڑا سا اس طرح سے آپ کو پھیلانا ہوگا اس طرح سے پھیلانا ہوگا اس طرح سے پھیلانا دیتی ہوں اچھا ابھی میں اس میں میں نہیں شامل کیا یہ ڈالنے جگہ ابھی آپ کو لگ رہا ہو گئی تھوڑا سا انٹائیڈ لیکن پریشان نہیں ہو اس کو بالکل چلنج اب میں یہ کام کرتے ہوں کہ اس ہی جیلٹین کے اندر یہ میں تھوڑا سا شامل کر دیتی ہوں یہ بلو بیری اس اچھے اس میں بھی جیلٹین ڈالنا ہے تاکہ اس سائز جب ہم اس کو اندر ڈالنا تو یہ اچھا سا مکس ہو جائے سیٹ ہوا باو اس کو مکس کریں چا چا یہ کیا اب یہ بلو بیری ہے تو یہ کوئی بھی فلیور ہو سکتا ہے اسے آپ کوئی بھی بنا سکتے تھوڑا سا ڈال لیتے تو یہ سٹرابریز بھی بنا سکتے ہیں سیم اسی ریسپیس کے ہارتا شالہ جی ہو گیا اب میں اس کو ایسے ہی ڈال دیں اس کو ٹھیک ہے نا یہ ایسے کر کے شالہ جیس چلا گیا اور اب اس کو ہم ایک نیت سپیچولاتی دیں نہیں پورا نہیں ہم اس کو کریں گے اچھا نہیں کریں گے اچھا وہ سوئلس کریں گے ارے وہ تھوڑا تکنیکل ہے وہ اس کو اچھے سے دیکھنا ہے اتنا نہیں بس اسی کو تھوڑا سا ایک یہ دیکھیں گے اب وہ تھوڑا سا جبنا شروع گیا کیونکہ موسم اچھا ہے اور اگر یہ اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جب یہ کٹے کا نا یہ دیکھیں گے تو اندر 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 تک جائے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے توفان آگیا بس لگے گا اوپر ڈاکر سائن دیچے اب میں اس کو تھوڑے دری کیلئی فریش میں رکھ رہی ہیں سہی جی اور اس کو سیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ میں اس کو سیٹ کر دیا اب میں اس کو فریش میں رکھنے جا رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساما جی ہمائے ساتھ کر آچی سے ہلو جی اسلام علیکم و آلیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بس سامیہ بھا جی کو کہنا تھا ماشرہ بہت اچھی تیچر ہیں یہ بہت اچھی ہیں یہ اور بہت اس طرح سکھاتی ہیں جو بات ہے ماندار کی چاہے وہ سویٹو جیزرڈ ہو کچھ بھی ہو یا نمکین ہو یا کچھ بھی ہوتے سکھانا یا کچھ بھی ایسا ہو بہت اچھے طرح دے بہت اچھا ہی اسے سکھاتی ہیں بھئی میں یہ تو ضروری ہے کہ میں اچھے سے سکھاؤں گی تو آپ لوگ سیکھیں گے نا اگر میں اچھے سے سکھاؤں گی آپ کیسے سیکھیں گی جی نہیں لیکن آپ کی اندار سے لگتا ہے کہ آپ بہت دل سے کام کریں گے جو بات ہیں آرے بہت شکریہ دعاک اللہ خوش رہی ہے آپ میں میرا دل خوش کر دیا بارک اللہ بارک اللہ بس آپی مجھے دعا میار کی کہا میرا بس خود تو خود ہی پون کھوم بار دل لیتی ہوں میں بس بے ساکتا دل چاہتا ہے ہی آپ لوگوں کی جتنی تعریف کروں کا میں ابھی ہوں آپ ہوں بہت اچھی طرح سے آپ کو پروگرام کرتے ہیں بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگوں ہماری تیت تعریف کرتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے ہمیں بہت شکریہ ماشاء اللہ آپ سب پوری کر دیتی ہیں بہت شکریہ آپ بھی اسی طرح سے ہمیں کال کرتے رہیں کیونکہ آپ کی سپورٹ ہمیں بہت ایرارجی دیتی ہے نہیں آپ کے ماشاء ٹیم بھی بہت اچھی بات ہے بہت کوپریٹیو لوگ ہیں اور آپ بہت اچھی ہیں تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھی ہے اچھا آلے تینکیو سومج مجھے اچھلی آواز نہیں آرہی اللہ آپ بہت شکریہ اللہ واپس اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ہماری ساری پیاری کالرز ہیں بیچاری ایسی ہی کال کرتی ہیں ہمیں اینرژی دینے کے لیے اپریشیئٹ کرنے کے لیے حالکہ کوئی فرمائش نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا لیکن کیا بات ہے آپ کی بہت تینکیو سومج بس صرف میک چیز کریں سنیں میری بار پلیز دیکھیں کٹی اپنی ہے یہ نمک ٹھیک ہے نا تقریباً 3-4 ٹی سپور میں نے نمک باقی تفسیر میں آکے بتاؤں کیونکہ میں چاری تھی تھوڑا سا یہ جو میرے پاس میٹ ٹنڈرائزر رکھا ہے اس کو میں پانی میں ڈیزولف کر کے اس پر لگا کے رکھیں باقی کیا ڈالوں گی یہ آپ کو ہم بریک کے بعد بتائیں بس بس نمک اور میٹ ٹنڈرائزر وہ بھی پانی میں ڈیزولف کر کے ڈالا ہے پالٹر فارم میں نہیں ڈالا ہے نہیں ڈالا تو جی یہ ہیں میٹ کے وہ جن کو اچھے سے آپ نے ہمار بکیا ہوا ہے ہمار بکیا ہی سب باقی تفسیر میں بتاتی ہیں پریشان ہے باقی تفسیر پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں جا رہے جی بریک پہ چلتے ہیں جی بریک پہ یہاں مزید آگے کیا کام ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کالز بھی لیتے ہیں اور ڈیٹیل میں ریسیپی جاننگ ہے کارس چیز کے فریج میں ہے اس کے بارے میں بی بتائیں گے لیکن چھوٹ اسے بریک کے بعد جی 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 ورکم دا ہے کہ ایک ریسیپی ریڈی ہے جو کہ بلو بری چیز کےک ہے وہ فریج میں موجود ہے آجاتے ہیں سٹیک کی طرف ہم نے تینڈرائیزر اور نمک نمک اچھا اس کے لئے آپ کو بیف کی ریاب لیں گے تو اس آپ کے لئے آپ کو انڈرکٹ کا میٹ لیں گے اس کو میں اچھے سے ہمار کیا اور اکراؤس تا گرین کرنا ہوگا یعنی یہ ریشا نہیں ہونا چاہیے اب یہ میں نے دیکھیں گے بڑا بہترین سا یہ ہو گیا یہ یہاں رکھے ہوئے میں نے سارے کر لیے یہ تقریبہ میرے پاس پانچ شے شاید ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں چھے ہیں میں نے اس سے میں نے وان ٹی سپون نمک اور ہاف اٹی سپون میں نے اس سے میٹ انڈرائزر لگایا ہے اچھا آپ اپنے گھر میں کریں گے تو آپ کو میٹ انڈرائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے کہ آپ مرنشن ٹائم اس کو زیادہ دیں گے اب یہاں پر میں اس میں شامل کر رہی ہوں مسترد پیس مسترد پیس بھی ہم اس میں تقریبہ وان انا ہاف ٹی سپون ڈالیں گے بڑھنا اس کا ٹیس اتنا اچھا نہیں رہے گا یہ ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا تقریبہ وان انا ہاف ٹی سپون صحیح اب اس کو میں مکس کر لوں گی اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں وائٹ پیپر پاوڈر وان ٹی سپون یہ چلا گیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ووسٹر شائر سوس ووسٹر شائر سوس جو ہے وہ بنا ہی شاہد سٹیکس کے لئے اسٹیک کا مزہ اس کے بغار آتا ہی نہیں تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں تقریباً تین ٹی بل سپون تین سے چار ٹی بل سپون آپ ڈالیں ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے آپ کو یہ ہی ڈالنا ہوگا اس کے بعد ہم ڈالیں گے کٹیوی کالے میٹس چھے اچھا اسی سٹیج پہ اگر آپ تھوڑا سا آئل تقریباً دو ٹی بل سپون ایک اور یہ دو ٹھیک ہے یہ دو ٹی بل سپون اس کے اندر آئل چلا گیا اب میں اس کو مکس کر کے تھوڑے دیر کیلئے چھوڑ دوں گی یہاں پر بھی میں پانچ سات منٹ کی اس کو چھوڑتی ہوں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لے دیں بول میں نہیں نہیں اسی میں صحیح کیونکہ تھوڑا سے فلائٹ ہے نا تو اچھا ہے تو تھوڑا سا سپیس طرح سی چاہیے دیں اس کو اس طرح سے اور کتنی دیر ہمیں ہم گھر پر رکھیں گھر پر تو آپ کم از کم اگر میٹنڈرائزر آپ نے نہیں لگا تو اوور نائٹ بھی اب اس کو چھوڑ سکتے اور اگر لگا دیا اگر لگا دیا تو بس پندرہ بیس منٹ سے زیادہ مت کیجے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ میٹنڈرائزر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں کبھی کبھی میٹنڈرائزر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی سٹیکس کو وہ بہاری بوٹی بنا دے گا تو اس بات کا آپ نے خیال لگنا ہے ٹھیکی نا اسٹیک ہم نے اچھا اس کو ہمار کر لیا تھا اور فلائٹ کر لیا تھا جب اس کو کک کروں گی تو آپ دیکھیں گئے خود ہی اپنا شیپ مینٹین کر لیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد اور کیا کے چیتیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے سیزنگ پیپر سٹیک ہاں ویچی سوس جو کہ بہت ہی ہم شوار شاندہ ہوگا ہمینے لوگاں گیا کولر لے 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 میں بلکل لیجا کام کرتی ہوں کہ یہاں پر ویجیٹیبل جو ہے وہ بھر آگنے کے لیے رکھتی ہوں اور ساتھ ہی میں اپنے سزلر جو دونوں ان کو بھی گرم ہونے کے لیے لکھ دیتی ہیں ٹھیک ہے کولر دعا جی ہم آس افتی آلوچی اسلام علیکم الالیکم اسلام کیا حال ہے میٹھ ھیک ہوں آپ کیسی ہے بلکل ٹھیک جی خیریت سے ایک دم فرس کلاس مجھے آپ کو شو بہت اچھا لگتے ہیں اری باب جی بہت بہت شکریہ آپ کا اور مجھے سمینہ پر بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تینکیو بہت شکریہ بہت شکریہ جناب بیٹا اور بتائیے کیسی آپ خیریت سے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گی مجھے بھی آواز دیتے ہیں آبینہ پر بہت اچھی لگتی ہے یہ تو ہی اچھی اچھا آرے تینکیو شکریہ دعا آپ کا بہت بہت جی بیٹا بس اتنا سا آرے دعا کچھ اور کہے نا اچھی باتیں کہہ رہی ہیں اور بھی کہہ دیں اچھا کیا نام ہے آپ کی بہنگا ابیہ ابیہ ہم دونوں کی طرف سے مسالہ ٹی وی کی طرف سے ڈھیڑ ساری بہت ساری دعائیں ہماری پوریس ملتی رہے ملکل بہت ساری اور خوش رہے ہاپی بہت دے تیوی ابھیا ڈھیڈی 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 ڈھیڈ 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 کریم دو ٹیبل سپون لیکن ذرا سا بھر کے لیجے گا نہیں تو اگر ڈھیڈ ڈھول لے ہیں تو 3 ٹیبل سپون بھی لے سکتے ڈھیڈ اس کے بعد یہ کرش کیا ہوا گارلک میرے پاس موجود ہے یہ چلا گیا اس میں تقریباً دو سے تین جیوئے آپ لے لیجے گا اور وہ اس کے اندار شامل کر دی جگا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں کٹھیوی کالے مریج تقریبا میں اس میں ہاف ٹی سپون سے زیادہ ڈالیے نمک نمک ڈالنے کے ذائقے کے مطابق ٹھیک ہے ماش پٹیٹوز کی طرح زبردست لگتے ہیں یہ گیا اس میں ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ڈالتی ہے اب بہت اچھی طرح سے اس کو ہم مکس کر لیتے تو ہمارے ماش پٹیٹوز تیار جائیں گے جو اسی سٹیکس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے ٹھیک ہے اور گارلک والے تو بہت ہی کچھ اچھے لگتے ہیں بہت اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھے لگیں دکھنے میں بھی اچھے لگیں اور کھانے میں بھی آپ کو چھے اس کے لئے آپ کو الیمونیم فوائل چاہیے گا الیمونیم فوائل میں اس کو سرف کیجئے گا سٹیک کی جو سزر ہے اس کے اوپر ہی رکھیے گا ٹھیک ہے تو کیسے رکھیں گے یہ آپ کو میں بتاؤں گی اچھا یہ جی مکس ہو گا ہے سعیے یہ میں نے مکس کر کے رکھتی ہیں اور نمک آپ اپنے حساب سداسے لگے اس پر نمک بلکل بیلنس رہے گا انشاءاللہ اب میں کامی کرتی ہوں کہ میں اپنی ویجٹیبلز جو ہیں ان کو فرائے کرنا شروع کرتی ہوں اس کے لئے مجھے چاہیے ہوگا اوہ سوری آہ بٹر چاہیے ہوگا جو میں اس میں یہ دال دیا اچھا بٹر چاہیے میں اس میں تقریباً ڈالوں گی دو ٹیبل سپون میں اس میں بٹر شامل کرتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون بٹر شامل کرتے ہیں ٹھیکے جی اور ایک مل تھوڑا سا بس دو ٹیبل سپون اور ان یہ ہو گیا اور یہ گیا سوڑا دو ٹیبل سپون سے بٹر چلا گیا صحیحے اب یہ تھوڑا سا یہ ہوت ہو جائے گا تو میں اس میں ویجٹیبل اب ویجٹیبل جو ہیں وہ آپ کے پسند کی بھی ہو سکتی ہیں لیکن کہا ہے کہ وہ لوکیوں تو رہی اور کتو نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو اس میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس کیا کیا چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہاں میرے پاس گاجر ٹھیکے نا؟ گاجر ہے سب سے پہلے گاجر ہے گاجر ہے پھول والی کب سے نکلنا شروع ہیں آپ یہ سیزن میں آرہی ہیں تو میں نے سوچا کہ یہی والی کینا لی جائے تو یہ گاجر ہے یہ میں اسکندر شامل کریں یہ ہو گیا تقریبا بس اس میں گاجر ایک بڑے سائز کی گاجر ہے زکینی جو آج کل تو بہت آئی وی ہے زکینی ہے میرے پاس ایک زکینی تھی ایک ہی شملا میرش میں نے لیا پہلے یہ ہو جائے کہ گاجر جو ہے تھوڑا سا سخت ہوتی تو اس لئے میں نے پہلے اس کو ڈالا ہلکا سس کو سٹر فرائی کروں گی اس کے بات ہم زکینی ہے اس کے لئے شملا میرشی یہ تمام چیزیں ڈال کر اس کو کمپلیٹ کریں گے ڈانے جی کولر سے بات کرتے ہیں امشور یہ پوین آنٹی ہے اوکے حلو جی اسلام علیکم مالیکم اسلام کیسی ہو بھائی میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں آج تو آج تاریفوں کا دن ہے سمینہ جلیل ماشاءاللہ بہت بہت اندھا چیز بنا رہی ہیں کیک کا تو جواب نہیں ہے بات کرواؤ گی میری سمینہ سے وہ سن رہی ہے پلیز کیجئے آپ کو کیک پسند ہے جی اسلام علیکم سلام علیکم سلام آج تو تاریفوں کا دن ہے آپ یقین جانئے میں اتنا خوش ہوتی ہوں جب کوئی آپ کی تاریف کرتا ہے میں کہتا ہوں اللہ سمینہ تو ہائیں اس قابل یعنی ہائیں تاریف کے قابل اور پوری ٹیم ان کی میں تو آپ کی ٹیم کی بھی تاریف کرتی ہوں کہ وہ لوگ کال ملا سے دیتے ہیں اور آج جو آپ نے کیک بنایا ہے اس کا سمینہ جواب نہیں بہت بہت شکریہ بس بنایے گا اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کا تو مجھے بہت فیوریٹ لگ رہا کہ اکھا نا مگر وہی دیکھئے ہائی ہائیری مجبوری پہ نہیں سکتے ہائی ہائیری یہ مجبوری بتائیے آپ ذرا ہمینہ کے ہاتھ کی چیزوں کے لیے ترستے ہیں یہ کہیں یعنی ترستے ہیں مگر کب کھلائیں گی نہیں مالو پتہ کب کھلائیں گی بھئی میں تو بتاتی ہوں کہ آپ اس طرح سے بنائیں پھر آپ بنائیے ہائی آپ نے گھر کا پتہ بتا دیجئے یہ یقینی بڑی میں جائے بہت چیزوں کے دیکھتے ہیں بہت چیزیں بہت چیزیں بڑی محنت کرتے ہیں آپ بڑی محنت کرتے ہیں بہت اندر چیزیں بناتے ہیں جو کیک بنایا ہے اس کا جواب نہیں ہے بہت شتریا بس اس کی فائنل لک بھی آپ ضرور دیکھے گا یہاں پہ ویڈیبل ہماری سٹر فرائی ہو رہی ہیں اور بتاییی کیا کہنا چاہیں گی دان جی thank you so much for calling پرین آنٹی کا تو موت فیوریٹ ہے پرین آنٹی میں بھی آتی کیا ہوں ویسے اس کیک پہ میری بھی جان جاہی ہے وہ بہل زبردست لگا اچھا اب میں کام یہ کرتی ہوں یہ تو ہو رہی ہیں ویجیٹیبل ہماری almost ہو گئی ہیں اس کے اندر میں یہ بھی شامل کر دیتی ہی میرے پاس جو محدود ہے شملا مرچ ہے ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں وستر سوس ڈالیں گے یہ چلا گیا اس میں وستر سوس پوٹی ویڈ کالیمر یہ تو بہت بھی اچھا ہوا نا یہ گئی اس میں تقریباً کالیمر نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً ہم چھتکی بھر نمک ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالیں گے اور تھوڑی سیئر اس کے اندر مسترک پیسڈ آلیں گے ٹھیک ہے یہ کمپریٹ ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ بریک سے آنے کے بعد دیکھے گا کہ کیا ہونے جانے ابھی ہم کیاپسکم نے ایڈ کاری میں آپ کو دکھا دوں یہ ماشت پیٹیٹوز کمال کے بنے ہیں مل پیسکی کلی ہیں والا کہ کیا ہو رہا ہے ابھی چیز سوس آپ باقی ہے وہ جانے کی پیپر سکس کے لیے لیکن ابھی کے لیے بریک سے جوائیں کریں جی ورکم باک اور جی یہاں پر پیپر سکس جو بندر ہے چھوی سوس دیکھیں ہم نے مرینید اچھا کر دیا اس کو ہاں اب میں نے اس کو بس پتہ ہے کھو کرنے کیلئے لگ دیا کیونکہ الڑی میں نے اس کے اندر تھوڑا سا آئل دالا اس لئے میں نے اس کو دال دیا کھو کرنے کیلئے ہم نے ساری وجیٹیبلز ہم نے فرائے کر کر لیا اس کو میں یہاں پر کر رہی ہوں اچھا کیک بھی میں نے دوران بھئی کر لیا کیا کروں کہ میں ٹائم نہیں مل رہا تھا ابھی کھانے چاہے تو دکھا سکتے اور یہ میں نے رکھا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ میش پٹیٹوز کو تھوڑا سا فوائل میں آپ کر لیے گا تھکے تھوڑا فوائل میں دیکھیں ہم اس کو دانیں گے اس کے اوپر تو کیا ہوگا کہ وہ جلنا شروع جائے گا ٹھیکے چالیں چیز سوس چیز سوس اس کے لیے پین موجود ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے چیز تھوڑا سا اس کا بہترین سا یہ سوس تیارا چاہے گا اس کی سرونگ کریں گے تھوڑی سی میرے پاس یہ آنین کے رنگ رکھے میں ہیں یہ پہلا سزرل پہ رکھوں گی اس کے بعد کسنا سے ہم کریں گے یہ آپ کو بریک کے بعد چاہتے دیں گے ٹھیک ہے اوکے اچھا اچھو ٹھیک ہے تو یہ میدا اور باٹر آپا کریں ہیں مزید دیتیل آپا سے دیکھ سکتے ہیں واپس آئیں گے تو بھی ہم پوچھنیں گے پریزنٹیشن ہے پورٹنٹ ابھی جو کہ رہ جائے گی وہ ہم واپس آگے پوری ڈیٹیل میں آپ کو دکھائیں گے لیکن ابھی کے لیے ریکعت پرکشوٹہ سبھے پھڑا رہے ہیں دکھائیں گے ضرور بلو بیریز سوریل چیز کےک بیس کے حدثہ بسکٹس کا چورہ دو کپ پگلاوہ مکھن آدھا کپ گانش کے حدثہ پھٹی وی کریم ہس بے ضرورت پھلیں کے حدثہ کریم چیز دو سو پچاس گرام پھٹی وی کریم دو کپ کرشڈ بلو بیریز ڈیڑھ کپ آئسنگ شگر آدھا کپ ونیلہ ایسنس شن خطرے لیموکرس جیڑھ کھانے کا چمچہ جیلیٹن دو کھانے کی چمچے چینی دو کھانے کی چمچے ترکیب پہلے بسکٹس کا چودو اور پگلاوہ مکھن ملا کر سپرنگ فوم پین میں اچھی طرح دبا دیں اب اسے گرم اون میں پانچ منٹ بیک کر کے تھنڈا کر لیں پھر جیلیٹن کو نیم گرم پانی میں حل کریں اس کے بعد کریم چیز میں آئسنگ شگر ڈال کر سیٹ کریں پھر اس میں پھٹی ہوئی کریم بنیلہ ایسنس لیموکرس چینی اور تھوڑا جیلیٹن بلو بیریز پہ مکس کر دیں اب مکسچر کو تیار بیس پہ ڈال کر سٹک سے سورل بنائیں اور فریج میں رکھیں جب سیٹ ہو جائے تو کریم سے گانش کر دیں سیزلنگ پپر سٹیکس وچیز ساوس مارینیشن کے لیے اجزا بیف انڈرکٹ چار سو گرم سفید مرچ ایک چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑھ چاہ کا چمچہ موسٹر ساوس چار کھانے کی چمچے مستر پیسٹ دو چاہ کا چمچے تیل چار سے پانچ کھانے کی چمچے میٹ ٹینڈرائزر ایک چاہ کا چمچہ پیاس کے رنگ سرونگ کے لیے اوٹی کالی مرچ ڈیڑھ چاہ کا چمچہ کریمی گارلک میش پوٹیٹو کے اجزا ابلے آلو دو سے تین ادد مکھن چار کھانے کی چمچے کریم دو کھانے کی چمچے نمک ہسپے ذائقہ کٹا ہوا لیسن ایک چاہ کا چمچہ پارسلے ہسپے ضرورت چیز ساوس کے اجزا مکھن چار کھانے کی چمچے میدہ ایک چاہ کا چمچہ دودھ آٹھ کھانے کی چمچے چڑھے چیز تین چوتھائی کپ نمک ہسپے ضرورت کٹی کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ فرائی سبسیاں گاجر ایک ادد سکینی ایک ادد شملہ مرچ ایک ادد بڑی ووسٹر ساوس دو کھانے کی چمچے مکھن دو کھانے کی چمچے مسترڈ پیسٹ دیڑ چاہ کا چمچہ پر کیپ بیف انٹر کٹ کے چارٹ اکڑے کر کے ہیمر سے تھوڑا فلات کریں اب اس میں نمک سفید مرچ کٹی کالے مرچ ووسٹر ساوس مسترڈ پیسٹ تیل اور میٹ تینڈرائزر ملا کر دوسرین کھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر سے گرل پین یا فرائنگ پین میں پکا لیں سزلر کو خوب گرم کر کے پیاس کے رنگز رکھ دیں ان پر سٹیک رکھ کر چیز ساوس ڈالیں ایک طرف میش پوٹیٹوز فوائل میں ڈال کر رکھیں ساتھی سبزیاں اسٹر فرائے کر کے رکھ دیں کریمی گارلک میش پوٹیٹو کے لیے آلو عبال کر خوب میش کر لیں اب اس میں پگلا ہوا مکھن، نمک، کٹا ہوا لیسن اور کریم ملا کر مکس کریں اب پاسلے شامل کر کے سٹیک کے ساتھ سرف کریں چیز ساوس کے لیے کھانے کا چمچہ مکھن گرم کر کے میدہ ہلکا فرائے کر لیں اب دودھ شامل کر کے مکس کریں پھر چیز نمک اور گوٹی کالے میرچ ڈال کر ساوس کی طرح بنائیں اور سٹیک پر ڈال کے سرف کریں فرائے سبزیوں کے لیے گاجر، زکینی اور بڑی شملہ میرچ کو مختلف شکل میں کاتیں اب مکھن گرم کر کے اس میں کٹی سبزیاں وستر ساوس اور مسترڈ پیسٹ ڈال کر سٹا فرائے کریں اور سٹیک کے ساتھ سرف کریں موسیقی 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 اور یہاں تو آج میں سٹیکس کو دیکھ رہی ہوں بہت زبردست لگ رہے ہیں اور چیزکک بھی زبردست لیکن فلحال بات کرے بھئی سٹیکس کی اہبی ہم بنا رہے تا سامنے ہم نے ہی کیا تھا ہم نے مکھا لیا تھا اس کے اندر ہم نے ون ٹی سپون میں میدر ڈالا ہلکا سا فرائے کر لیا پھر اس میں تقریباً ہافہ کپ میں نے دود ڈالا اور تقریباً ہافہ کپ ہی چیز ڈالا اور تھوڑا سا نمک ایک پنچ ٹالکس کو مکس کیا ٹھک ہو گیا تو ہم نے اس کے اوپر سے ڈال گیا اب یہ سزلن کی جو آواز تھی بہتر آپ کو کم اس لی لگی کیونکہ ہم جب یہاں سے یہاں تک چیزیں لے کر آئے اور بریک میں آئے تھا تو تب وہ شور اور وہ آواز اور وہ لوک اور وہ فیل تھی بلکل جو کہ میں ایک تھی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سزلن موجود ہے تو بیلکل اچھا سے گرم کرے بلکل تو وہ آواز پر محسوس کیجے گا جی جی اچھا یہ بتائیں اس کا اچھا یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایک چیز آپ کو یہاں لگے یہ سزلر جب ہم گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور وہ اتنے ہوت ہو جاتے کہ وہ ہم کسی بھی چیز سے نہیں اس کو کیری کر سکتے یعنی آپ کو سزلر کو ٹیبل تک لانے کے لیے آپ کو اس چیز کی ضرورت ہوگی جو ایزی لی مارکٹ میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین طرح کے اس کے اندر آپشن آپ کو اور اس کو اس طرح سے یہ آپ اٹھائیں گے اور یہ آرام سے اٹھ جائے گا اب یہ میں سلی نہیں اٹھا رہی میں چھوٹے والے کو اٹھا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ ایزی بھی آپ دیکھ سکیں یہ یہ دیکھیں بہت اچھی سپورٹ ہے بہت اچھی سپورٹ ہوتی ہے بہت اچھی سپورٹ ہوتی ہے بلکل آپ کو کوئی مرسل ہی نہیں ہوگا اور اس طرح سے آپ اٹھائیں اور اپنی ٹیبل تک پہنچا دیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ ہیٹ ہو چکا ہوتا ہے گرام ہوتا ہے کہ خدا نا خانستہ آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اور جب آپ سرف کریں تھوڑا سا جیسی ہے تو اس کو بھی اس کے سانت لگا رہن دیں جب تک کہ یہ گرام ہے تاکہ کسی کو بھی اگر آگے پیچھے کرنا ہے تو اس کے تھرو کریں بڑا تو یہ وڈن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نیچے کا بیس ہے اس کو پر بھی اہم رکھتے ہیں اس کو پر رکھنا لازمی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ چیز کےک آپ چیک کر لیں آپ کو پر رکھنا چک کریں آپ کو پر رکھنا چک کریں یہ بہت شاندار لگ رہا ہے یہ بہت شاندار لگ رہا ہے کتنا اچھا سیٹ ہو گیا اب یہ ہی آپ لینے جاتے ہیں اچھی والی بیکریز پر تو آپ کو بڑا مہنگا ترین مل جاتے ہیں تو دو پونڈ کا ہو گئی ہے دو پونڈ اس طرح کا یہ بہت مہنگا مل سکتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہے میں نے جو بنایا اس کی جو ڈیکوریشن تھی 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 وہ میں نے پہلے کر لی اس کی وجہ ہے کہ یہ گارنشنگ میرا خیال ہے میں بہت افاق آپ لوگ کے سامنے کر چکے ایزی تھی کوئی مستانی تھی آپ بنا سکتا ہے پائپن بیک سے کر لیں بہت مزید کی ریسپیز ہیں آج کی تو بڑی سٹائل والی ہیں دونوں طرف سٹائلی سٹائل نظر آرہا ہے دیکھئے انجوئی کی جن دن بنا بھی سکتے ہیں آپ گھر پر کیونکہ پوری ڈیٹیل میں ریسپی آپ نے آپ کو بتا دیئے کہ آپ کے گھر پر بھی یہ ریسٹرانٹ والا جو لکھ ہے وہ آپ کے گھر پر آ سکتا ہے اور پیسے کافی سارے بچا سکتے ہیں ہم گھر پر بنا کے تو بنائیں جی انجوئی کریں ہم آپ سے اچازت دے رہے ہیں کل ملاقات کرتے ہیں اور شاندار ریسپیز کے ساتھ حاصل ہو جائیں گے اچازت دیں اللہ حافظ موسیقی